انہوں نے پایا وہ دونوں ملے ہم دونوں نے پایا سیدہ ہا اس عورت کے شوہر کو لدل باپ تروازے کے پاس آلت عورت کہنے لگی ما جزا ہو من اراد اب اہل کا سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو چاہے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی اگر ماں کو استفامیہ مانے تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو چاہے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی اللہ انیس جن سوائز کے کس کو قید میں ڈالا جائے او آدابن علیم یا دردناک سزا دی جائے حال یوسف علیہ السلام بولے ہیارا عبادتنی عن نفسی اسی نے مجھے بزنایا میرے جی سے وشاہدہ شاہد اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے من اہلیہ عورت کے گرانے سے انکانا قمیس ہو اگر اس کی قمیس خود دا پھٹی ہے من قبل آگے سے صدفت تو وہ عورت سچی ہے وہ ہوا اور یوسف علیہ السلام من القادمین جھوٹوں میں سے ہیں وانکانا قمیس ہو اور اگر اس کی قمیس یوسف علیہ السلام کی قمیس خود دا من دوبر ان پھٹی ہے پیچھے سے اور قدابت تو عورت جھوٹی ہے وہ ہوا من الصادقین اور وہ سچوں میں سے ہیں علم ما رہا قمیس ہو جب اس عزیز مصر نے دیکھی یوسف علیہ السلام کی قمیس خود دا من دوبر ان کے پھٹی ہے پیچھے سے خالب بولے انہو من قید کن بے شک وہ کہ سارا معاملہ من قید کن تم عورتوں کا مکر ہے تم عورتوں کا دعو ہے انہا قید کن عظیم تمہارا مکر اور دعو بہت بڑا ہے یوسف آرد انہازہ یوسف جانے دیجئے اس تذکرے کو اس بات کو وستغفری لدمبک اور اے عورت تُو گنا بخشوا اپنے انہ کی کنت من الخاتئین بے شک تُو خطا کرنے والوں میں سے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے خیال باندھا خیال جمالیہ یوسف علیہ السلام کا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا عَرْبَهَا بُرْحَانَ رَبِّ یوسف علیہ السلام کو اس کا کچھ خیال آیا اگر وہ نہ دیکھتے ہیں اپنے رب کی دلیل اَذَالِكَ لِنَصْرِ بَعَنْهُ السُّو اسی طرح ہم نے ہٹا دی اس سے برائی وَالْفَحْشَاءَ وَبِحَيَئِ اِنَّهُ مِنْ عِبَادَنِ الْمُخْلَصِينَ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے ہمارے چنئے بندوں میں سے تھے وَاسْتَوَقَ الْبَابْ دُوڑے دونوں دروازے کی طرف وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُوَرٍ اور اس عورت نے پھار دی یوسف علیہ السلام کی قمیس من دورین پیچھے سے وَالْفَيَا سَيِّدَهَا آیا دونوں نے سورت کے سردار انشور پولاد الباب دروازے کے پاس قَالَتْ قُرَتْ قِلْنَا مَا جَزَاهُ مَنْ عَرَادَ بِعَلِقْ نہیں ہے سزا اور شخص کی جو چاہے تیرے گھر والوں کے ساتھ سوئن برائی اللہ یز جن مگر یہ کس کو قید کیا جائے اوہ دابن علیم یا جردناک سزا دی جائے قَالَحِيَا رَا وَدَتْنِيَا النَّفْسِ یوسف علیہ السلام بولے اگر اس کی قمیس پھٹی آگے سے فَسَدَ عَقَدْ عُرَتْ نے سچ کہا وَهُوَ مِنَ الْقَادِمِينَ اوری جھوٹوں میں سے ہے وَهِنْ قَالَحِيَا رَا وَعَقْدْ اور اگر اس کی قمیس پھٹی پیچھے سے اگر ابت تو عورت جھوٹ بولتی ہے عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ السَّعَدْ يَقِينَ اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے جب اس نے دیکھی اس عزیز مصر نے دیکھی یوسف علیہ السرنگی کمیز قدہ بن دورن پیچھے سے پڑھی ہے قال بولے انہو من قید کن یہ تو مورتوں کا داؤ ہے انہا قید کن عظیم دمارہ مطر بہت بڑھا ہے یوسف آرد انہادہ یوسف اس تذکری کو جانے دیجئے استغفری لدم بے گیرد تو اپنے گناہ بخشوا انہا کی کنت من الخاتئین بے شک تو خطاکاروں میں سے عزیز یوسف علیہ السلام زلیخہ کے گھر میں زلیخہ ان پر فریفتہ ہو گئی ان کو دعوتی گناہ دی قالت حیط علق یعنی اللہ کی بنا میرا رب اچھا ٹکانہ دینے والا ہے میں اس کے نبت حرامی نہیں کر سکتا پہلے رب کا مانا مالک بھی آتا ہے لیکن رب کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چونکہ اللہ نے شرک کے تمام دروازے بند گئے تمام سراغ بند گئے قیامت تک اس شریعت میں رہنا تھا تو جتنے بھی شرک کے سراغ تھے دروازے تھے سارے بند گئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے پہلے شریعتوں میں شرک کے معنیت تھی لیکن شرک کے دروازے بند نہیں ہوئے اس عمد پر شرک کے دروازے میں اس لئے تصویر آرام کر دی گئے اس لئے جو ہے وہ یہ جو نہ غلام کے لئے آقا کو رب کہنا اس کو منع کر دیا گیا کہ شرک ان راستوں سے آ سکتا تھا بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نمک حرامی نہیں کر سکتا اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا قَدْ حَمَّتِ بِي زُلیخہ کو یوسف کا خیال یوسف علیہ وسلم کا خیال زُلیخہ کے دل میں جم لیا اس نے پکا ارادہ کر لیا یوسف علیہ وسلم یہ جو گناہ ہے وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ وسلم کو بھی کچھ خیال آیا یوسف علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے نبی ہے اور نبی کی عصمت قرآن سے بھی ثابت ہے عقل سے بھی ثابت ہے اگر نبی معصوم نہ ہو اور گناہوں سے بچنے والا نہ ہو تو نبی کی لائی ہوئی شریعت نبی کی لائی ہوئی کتاب وہ بیکار ہو جاتی ہے اس پر اعتماد باقی نہیں رہتا اس لئے نبی کو اللہ تعالیٰ معصوم بنا دی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا جوسف علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَمَّ بِهَا انہوں نے بھی کچھ خیال آیا ہم کا اطلاق عربی میں دو چیزوں پر ہوتا ہے پکے ارادے پر بھی ہوتا ہے اور ہم کا اطلاق بسوسے پر بھی ہوتا ہے تو ارادے پر پکے عاصم و ارادے پر تو پکڑ ہے گناہ ہے پکے ارادے پر ایسے تو ارادہ بھی ہو جائے گناہ تھا تو عدیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر ایک نیکی لکھتو نیکی کر لے تو دو نیکی دو اور اگر جو ہے وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہ لکھو جب تک بھی گناہ کریں گناہ کر لے پھر لکھو لیکن ایک ارادوں میں عظم پختہ ارادہ اس پر علماء نے لکھا ہے پکڑ ہے اس پر گناہ ہے اور دوسرا ہم کا اطلاق ہوتا ہے وسوسے پر خیال آتا ہے پانی کا ماہر ہوتا ہے دن لیکن روزہ توڑنے کا تو دور دور اس کا ارادہ نہیں ہوتا دور دور پر ارادہ نہیں ہوتا تو اس لیے اسی طرح جساں روزان کے روزے میں یا ویسے روزے کے اندر انسان کو پانی کے خیال آتا ہے ایسے ہی یوسف اور اسلام کو کچھ خیال آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی دریل دیکھ کر وہ خیال بھی جاتا رہا ہے وہ وسوسہ بھی ختم ہوئی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے یہ کوئی ہے تو چونکہ نبی بھی انسان ہوتا ہے اور نبی بھی فطرت بشریت رکھتا ہے تو فطرت بشریت بشریت کے طرح خیال دل میں آیا وسوس آیا اور آگر چلا گیا تو اللہ بات فرماتے ہیں وَلَا دَدْ حَمَّتْ بِ زُولَيْخَا نے یوسف اور اسلام کا پختہ ارادہ کیا اور یوسف اور اسلام کو بھی کچھ خیال آیا مگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل دے گئی اور بعض علماء نے لکھا ہے اصل میں یہاں تقدیم و تاخیر ہے اصل میں یوں ہے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے یوسف اور اسلام تو پھر ان کو بھی خیال آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط دلیل دیکھی تو وہ اس خیال سے باز رہے اب دلیل تھی گیا تو بعض مفصیلین کہتے ہیں وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ نے اچانک ان کو دکھایا کہ یعقوب علیہ السلام دانتوں میں انگلی دلائے ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں تو یہ دیکھ کر انہوں نے وہ مخیاج بین کو ختم ہو گیا بس مساری اور بعض علماء نے کہا جی کہ انہوں نے شد کی نظر طرف نظر اٹھائی تو لکھا ہوا اللہ تقرف الزنا انہو کانا فاحشہ وساء سبیرہ زنا کی قریب گی نہ جاؤ بے حیائی کا کام ہے بلا رسل ہے اور بعض علماء نے مفصرین نے کہا کہ سلیخہ نے بدھ پڑا ہوا تھا اس کو پر کپڑا لڑا تو جیسر صلی اللہ علماء کہ اگائی میرا محبود ہے اس لیے اس کو چھپا رہی ہوں تو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب اس کی نگاہ تو کچھی دروپ نہیں سکتی اس کی نظر کو کچھی دروپ نہیں سکتی وہ زیادہ اصلائے کے اس سے حیاء کی جائے اور گراؤں سے باز رہا جائے اس لیے یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وسوسہ دل میں ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور بعض علماء نے کہا یہ دلیل کیا تھی اللہ جانتا ہے پس اللہ بھاگ نے فرمایا ایک دلیل دیکھی ہے دلیل کی بنا پر عباز آگئے اب دلیل کیا ہے اللہ نے بیان نہیں کیا ہمیں اس کی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قدالک علیہ وسلم یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام سے ہٹا دی برائی اور بہائی اللہ بھاگ نے یوں نہیں فرمایا یوں ہی ہم نے یوسف کو دور کر دیا برائی اور بہائی بلکہ اللہ بھاگ نے فرمایا برائی کو ہم نے اٹھا دیا بہائی کو ہم نے اٹھا دیا یوسف سے یعنی نبی تو گناہ کے قریب جاتا ہی نہیں لیکن گناہ نبی کو گیر چکا تھا یہاں پر ہم نے گناہ کو دور کر دیا تو نبی کتنی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی ایک قریب جانے نہیں دیتی فرمایا ہم نے دور کر دی یوسف علیہ السلام سے برائی چھوٹے گناہ اور بہائی بڑے گناہ انہو من عبادن المخلصین وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے خال ستن اللہ کی عبادت کرنے والے یہاں شرک کا شائعہ بھی نہ ہو اور مخلصین بھی ایک قرط ہے سعاد کے فتح کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے وَسْتَبَقَ الْبَاب لکھائے والامانے کہ دروازے مقفل کر دیئے تالے لگائے دیئے سوریخانہ دروازے اور ان کو دعوت ایک گناہ دی یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف پیچھے سوریخاب آئے تھے اور آگے دروازوں کو تالے تھے اللہ کے حکم سے تالے ٹوٹ کے گر گئے دروازے کھول کر یہ باہر نکل گئے دوروں تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جتنے انسان کے بس میں اتنی انسان پروشش کرے باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اگر اللہ والے کے بارے میں نے کہا وہ جہر میں تھے جمعہ گئے ہیں وہ گزر کرتے کپڑے پہنتے اور مجھر کے دروازے کر جاتے اور کہتے ہیں اے اللہ یہ یہاں تک میری قدرت تھی یہاں تک میری طاقت تھی میں نے یہ کر لیا ایک سے آگے میں قادر بنے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ پر کتنے مقام بلند کرتے ہوں گے کتنے درجات اس کے اللہ تعالیٰ نے بلند کی ہوں گے تو جتنی انسان کی طاقت ہے جتنی انسان کی بس میں ہے اتنی انسان کوشش کرے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کسی قسائی کو کسی کی عامل کو ضائع نہیں کرتا جتنی انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس پر نتیجہ ضرور مرتب کرتے چاہے میں نظر آئے یا نہ آئے تو گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش لیکن کی طرف بڑھنے کی بھی کوشش انسان کرتا رہی ہے نہیں کہ مگر نماز پڑھو پھر دعا کرلو یہ اللہ نمازی بنا ہے دعاوں سے دن میں نماز نہیں بننا تو دعا کرو یہ اللہ مجھے چھوڑا تو اس لئے دعا سے تو نہیں چھوڑے گا کوشش کر احمد کا قدم اٹھا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دیں گے پھر اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور پھر تیرے کام بنیں گے پھر تیرے کام کرے گا پھر دعاوں سے بچے گا اس لئے کوشش شرط ہے یہ بنیادار ازباب ہے یہاں ازباب کو اختیار کیا جائے گا ازباب کو اختیار نہیں کرے گا تو گناہدار ہے اگر ایک آدمی جو کھانا نہ کھائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیڑھ جائے کہ بھئی جی مجھے اللہ کھلائے گا اللہ نے رزق آباد علی اللہ کھلائے گا میں تو کچھ نہیں کروں گا اور اس حالت میں مر گیا تو خود کچھ ہی ہے دیمار ہوا اب اس کے لئے دوائی نہیں کہتا جی نہیں جی نہیں میں تو دوائی نہیں کھاتا میں تو کتا ہوتی نہیں مر گیا تو گناہدار ہے بھئی کوئی علاج کا دول ازباب ہے ہاں دوائی بھی یقین نہ کہ یہ دوائی صرف تھی کہ دوائی سبب کے طور پر ہم استعمال کریں گے صرف اللہ تعالیٰ دے گا اس طرح کھانا ہے کھانا بھوک نہیں مٹھائے گا کھانا ہم کھائیں گے سبب اٹھار کریں گے بھوک اللہ تعالیٰ کی ساتھ مٹھائے گی بارہ آگ جسوہ علی صرف اور زلیخہ آگے پیچھے دونوں بھاگے دروازوں کی طرف تو زلیخہ نے یوسف علی صرف کی کمیس پگڑی پیچھے سے اور وہ کمیس پڑھے دیں وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَا بار نکلے تو دروازے پر ان کا صورت کا جو ہے وہ شوہر عزیز بیسر میں موجود تھا وہ عرد تھا اب عورت اس نے پندرہ پدھرا اور کہلے گی مان جزاؤ من آرادہ بے آلِ غزو کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو ترے گروہ رہا یعنی مجھے یہ بھگا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ برائی کا نظارہ میں باغی ہوا ہے اور اس نے اپنا حکامی بدل دی اپنی باغی بدل دی تو اس کی ہے کہ اس کو کیرنو ڈالا جائے یا سخت صدا دی جائے تو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تومت مجھ پہ لگ چکی یا عورت سارا ہوئے میرے ساتھ ڈال چکی تو وہ بھی بولے تھے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھی شریعت کام کرتے دیکھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا تو نے تو اسے کیوں کر رہا ہے سلی کرنا چاہیے برماتے تھے ماں بال انہوں نے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ جو کرتے ہیں عام بات کرتے تھے تھا کو پتا چل جائے اس کو اور وہ یہ کام چھوڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردادری نہیں کرتے اس کا کوئی نبی پردادری نہیں کرتا لیکن یہاں چونکہ تومت لگ چکی تھی ان پر تو اپنی سفائی دینا ضروری تھا یہ کوئی یہ بات صوفی ہو جائے بات چھیک ہے جی اللہ جانے یہ جانے ہم نہیں بولتے اللہ کرے گا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے دنیا کے لئے بولنا چاہیے اپنی سفائی دینی چاہیے میں نے یوں نہیں کیا میں اس طرح نہیں ہوں تو صوفی مند کے ساتھ نیچے کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے تو اس عورت سے ہم فوراں بولے یہ راہ والدنیان نفسی اس عورت نے مجھے بہکانی کی کوشش کی ہے اس نے مجھے گناہ کی طرف دعوات دی ہے تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ دونوں فریقوں کا دعوات اشاہید اشاہید من اہلہ تو ایک گواہ بول پڑا اب گواہ کون تھا حضرت ابو ریرہ رضی بن عباس وزی اللہ عنہ ماں سے منقول ہے ایک چھوٹا بچہ تھا گوارے میں اور وہ بول پڑا اور مفتی شفیزہ نے مسئلہ احمد سے روایت پہ نکل کی ہے یہ چھوٹا بچہ تھا وہ بہر پڑا اللہ نے اس کو قوت ایک گویا ہی تھی جس طرح کہ جیسا نے سلام وہ بچوان میں ماں پہ لوگوں نے میری اٹھائی کہ اے مریم یہ تھی تو کیا کر گیا یہ کیا کر گیا تُو نے ماں کانا ابو کئی مراثو ماں کانا تم موکے بغیہ تیرا باپ بندے ایک آدمی ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی پوری نہیں تھی تو یہ کیا کر رہا یہ تحمد لگا جنور انہوں نے کہا شاہ رہتے لے بچے در اشارہ کیا ایسے پوچھو انہوں نے کہا سٹوری اور سینہ زوری ایک تو گناہ کر گیا ایک بچے سے پوچھے بچہ بولے گا ریسار اسلام کا اللہ نے قوت کوئی دی وہ بولے انیاب دو اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دے گا نبی بنائے گا اور نبی کی نصف پر تحمد کی جنجائش نہیں ہے اور بڑی اس کی پٹائی گی تو اس نے کہا جی مجھے اتنی مولد دے دو کھڑی سی مولد مجھے دے دو انہوں نے حضور دیا دورہ کا نماز پڑی آگر بچے کو اسے چوکا سا لگایا بچے بچے بول تیرا باپ کون ہے انہوں نے کہا یہ فرانا چلوا تو لوگ سوے کے تو بڑا اللہ والا ہے تو ہی در اگرچہ سونے کا تعمیر کر دو گیٹوں کا تعمیر کر دو گارے کا تعمیر کر دو تو اتنے میں جو ہے وہاں سے لوگ اتبانتی کو لے کر گزرے اور وہاں تھی کو مار رہے تھے تو انہوں نے زنا کیا چوری کیا کیونکہ حصول اللہ و نعم الوکیل اس عورت نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنا گا اس بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسے ہی بنا گا اور پھر دوڑی دنے بعد ایک آدمی کو لے کر گزرے لوگ بڑا ایک آدمی گزرا بڑی شان و شوکت سے اور سوڑا نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا ایسا شان واہ تو بچے میں دودھ چھوڑا اور کہا اے اللہ مجھے اسا نہ بنا گا اور پھر دوڑا جی میں ہوت کی تو بولنا اور میں جو دعا دے رہی ہے تو سکارڑ بولنا میں دعا دے رہی ہے تو سکارڑڑ دے رہا بچے کو اللہ نے زبان تھی اس نے کہا وہ پہلا جو ہے وہ بانتی وہ مظلوم بے گنات اور یہ دوسرا ظالم تھا اس کی بھی گناتا کسی کسی جو ہے وہ یہ عبیس و علیہ السلام پہ یہ کہا یہ بولا اور اس کو اللہ کے قوت یہ گویا ہی دی اس نے ایک علامت بتائی بیسے تو یہ کہا سکتا تھا بھئی یہ بے گناہ ہے اور یہ گناہ گار ہے لیکن اللہ نے اس کے ذہن مڑھا اور اس نے علامت بتا دی علامت دیکھ لو کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے اور باز علماء نے لکھا ہے باز سامن سے منکول ہے کہ نہیں وہ بچہ نہیں تھا وہ زولہیا انسان تھا داڑی والا آدمی تھا اور ایک حکیم تجربہ کار انسان تھا اس نے کہا عقل کو بیسے یہ بات لگتی ہے اگر روایت صحیح ہے پھر تو وہی ٹھیک ہے پھر اسے عقل کو یہی بات لگتی ہے کہ یہ کوئی حکیم انہا تو یوسف و علیہ السلام کی جو مالک تھا وہ جو عزیز مصر اس کے دولہ تھی ہی نہیں پھر بچہ کان سے آیا تو بارحال اللہ و علم دونوں طرف صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ وہ جوان آدمی تھا حکیم آنا آدمی تھا اسے لگے دیکھو کمیز دیکھو تو اگر کمیز پیچھے سے پڑھی ہے اگر آگے سے پڑھی ہے پھر تو زولیخہ سچی ہے یوسف کیونکہ وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے دفاع کیا ہے اور آگے اس کا پورتہ پڑھی ہے اور آگے کمیز پیچھے سے پڑھی ہے اس کا مطلب ہے یوسف بھاگ رہا تھا یہ پیچھے سے حملہ کر رہی تھی تو پھر جو ہے یوسف و علی صاحب جو ہے وہ سچے ہیں اور یہ عورت یہ بنگا ہے تو جب عزیز امی صاحب نے علامت دیکھی کہ کورتہ پیچھے سے پڑھا ہے تو کہنے لگا اللہو من قید کن یہ تم عورتوں کا مکر ہے تمہارا داؤ ہے تمہارا حیلہ ہے تم نے یہ تم کونہ دار ہو ان قیدہ کن نادین تمہارا مکر بہت بڑا ہے مفتی شبی صاحب نے روایت نکل کی ہے حدیث نکل کی ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے عورتوں کا بکر شیطان سے بڑا ہے شیطان کے بکر کے بارے میں اللہ نے مکر نے فرمایا ہے انہا کئیدہ شیطان اکانا دعیفہ شیطان کا داؤ کمزور ہے اور عورت کے بارے فرمایت تیرا داؤ بہت بڑا ہے اور بعض دنما ہے مفاصلین نے شاہ دونوں نے اس روایت کی بنیاد پر کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ انہا کئیدہ کننا عدیم یہ انسانوں کے اعتبار سے عورتوں کا داؤ بڑا ہے اور کہ انہا کئیدہ شیطان اکانا دعیفہ وہ اللہ کے تدبیر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں چھوٹا بیسے شیطان کے مقابل عورتوں سے بڑا ہے واللہ وہ عالم تو بارہال انہا کئیدہ کننا عدیم یہ اب عزیزی مسئل نے کہا تمہارا دعو بڑا ہے تمہارا مکر اور اپنے بڑی مکار ہوتی ہے اگر یہ مکر کرنے لگ جائیں تو بڑے بڑے بڑوں بڑوں کو جو انا دماغ ٹھکانے لگا دیتی ہے میں نے ایک رسالی میں ایک دعو پڑا کہ ایک مرد جو اپنی بیویے ظلم کرتا تھا اور اس کو تکلیف دیتا تھا مرد نے کہا میں ایسی کیسے اندھکاو ملون اس نے کہا یہ مشلی مشلیاں نہیں اور جا کر اس کا شور کسان تھا حل چلاتا اس نے جا کر کھیت میں دبا دی تیر چل مشلی اب جو ہے صبح ساتھ آٹھ بچے جیسے کسانوں کا غشتور رہتا ہے رو گیا حل چلانا شروع کیا مشلی ایک نکل آئی دوسری تیسری چھوٹی اس نے اپنے سیٹ پر اگر مشلیاں نکل آئی اب جب بیوی ناشتہ لے کر آئی اس نے کہا یہ مشلی آج کھیک سیٹ جاؤ کر بناو ان کو بھولو کھڑائی کرو میں آگے کھاؤ ٹھوٹی اب اس نے جاستے میں جا کے پہنگ دی گئی یہ جب گیا دوسری نے کہا ہمیں شہران مانگا کھانا مانگا تو اس نے عام رسی و سی جو سامنے رکھ دی اس نے کہا یہ مشلی تو میں نے دیتی سکھو کسی مشلی دیتی تو میں نے سو مشلی دیتی چار مشلی دیتی کہ بھئی ان کو بھولنا گھڑائی کرنا میں آگر کھان پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا کھان مشلی دیتی ساہر آدمی کو اخصہ تو آتا ہے کھان میں نے کیا ہے اور یہ کیل یہ نہیں کیا اٹھا اور اس نے پھڑائی شروع کر دی اور پھر چیخنا چلانا شروع گیا محلے والے چرم ہو گیا پاگل ہو گیا کہتا ہے کھیت سے مشلی نکلی تھی اور میں نے اس کو دیئے اور اس نے میں نے کہا خید سے پانی میں ہوتی ہے اور وہ کسنے اڑھائیں میں نے خید میں ہاتھ چلا رہا وہاں سے مشلی نکلی ہے اور میں نے اس کو دیئے تو خورت نے کہا گرمی کی ویسے اس کا دواء خراب ہو گیا تو لوگوں نے اس کو بند دیا پھر کہ اس کا دواء خراب ہو گیا تو لقصان کرے گا پھر اللہ نے کہا ہمارے علاقوں میں گرمی سے جس کا دواء کہیں جائے اس کو کوئیں کے اندر گھوٹے دیتے ہیں اس چیخ ہو جاتا ہے دوچاروں کو گھتے دیا نا پانی میں تو بیوی نے کام نگاہ کافی ہے یا آگے چاہیں بہر ہار یہ تو ایک کے ساتھ ہے بیسے بھی تو خورتوں نے مکر واقعی پڑا ہے یوسف آردان حاضہ عزیز مصر کیا لگا یوسف اس بات کو جانے دیجئے اس کا تذکرہ نہ کرو اور عورت وہ اپنے گناہ بخش با بعض لوگوں نے اپنا اللہ میں پرتبی رحم اللہ نے کہا ہے کہ یہ عزیز مصر شاید بے گئے رکھتا کہ اس کو ایسا واقعہ دیکھ کر بھی اس کے جذبات نہیں ہو رہے اور اس کو جو ہے نا وہ غصہ نہیں آیا اور اس نے کوئی اقدام نہیں کیا گئے لگے بس چھوڑو اس باتے کو اور اپنے گناہ بخشوا تو خطاکار ہے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے جذبات تو نہیں ہو رہے لیکن ایسے موقع پر عمومان انسان غصے میں آتا دالیاں بھی دیتا سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جذبات کو بھی جو ہے وہ بند کر لیا کہیں یوسف علیہ السلام کی مستخی نکار دے ان کو کچھ نہ کہہ دے ان کے جانوں پر زیادتی نہ کرنے اس لئے اللہ تعالی نے اس کے جذبات کو بھی کاموں میں رکھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حکم اللہ تعالیٰ